ہالو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے بہترین کیس لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کا مو کھولنے کی میں کوشش کر رہا ہوں مو نہیں کھل رہا ہے یہ دیکھیں پورے پریاز کرنے کے باوجود بھی اس کا مو نہیں کھل رہا ہے تو کونسی ایسی بیماری ہے جس کے اندر مو نہیں کھلتا ہے یہ ساری چیم آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ دیکھیں یہ بلوٹ بھی ہے افارہ بھی ہے مو بھی نہیں کھل رہا تھا تو یہ ایسا کونسی بیماری میں ہوتا ہے سارے سمٹمز آپ کو میں ایک ایک کر کر بتاؤں گا یہ دیکھیں گردن بھی نہیں مل رہی ہے گردن بھی سیدھی ہو گئی ہے اور آئی لیٹ تھڑھ آئی لیٹ یہ بھی اپنی جگہ سے ہٹکے آپ کو ڈھکنے لگا ہے یہ تھڑھ آئی لیٹ کا دیکھیں یہ یہ تینوں چاروں چیزیں آپ کو دکھائی دیں گے یہ کان اس کے اوپر اٹھ گئے یہ دیکھیں دواتی اوپر آ جانگی یہ یہ کان نیچے لٹکے رہتے ہیں کان اوپر چلے گئے گردن اس کی مڑتی نہیں ہے یہ پیٹ میں افارہ ہے پونچ بھی اوپر چلی گئی اور خاص بات یہ کہ اس کے نیچے پیر میں ایک پٹی بن رہی ہے یہ آپ کو وائٹ کلر کی پٹی دکھائی دے رہی ہوگی اس کا بلد اس کے پیر میں بھی چوٹ ہے تو کیس ہسٹری میں آیا ہے کہ اس کا آٹھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا لوہے کی چوٹ لگی تھی اور اس کے کچھ دن کے بعد ہی یہ سمٹمز اس میں آنے لگے تو جب لوہے کی کیل لگتی ہے تار لگتا ہے اور اس ٹائب کے سمٹمز ہوں گردن نہیں مڑ رہی ہو کان اوپر چلے گئے ہو لگ جا ہو یہ دیکھیں کتنی طاقت لگا کے ہم کر رہے ہیں نہیں جا رہی جو اس کا لگڈ ہو گردن اس کی مڑے نہیں تو یہ سمٹمز کیا ہیں یہ سمٹمز ہیں ٹیٹنیس ٹیٹنیس ان گوٹ ٹیٹنیس ایک کافی خطرناک بیماری ہوتی ہے جو بیکٹیریا کے دوارہ ہوتی ہے اور یہ لاس عبستہ میں اس کا علاج نہیں ہے لیکن جس عبستہ میں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں سے اس کو بچا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس کے پیر میں یہ ایک پٹی بن رہی ہے اور یہ گھوڑے کے سمان کھڑا ہوا جیسے لکڑے کا گھوڑا ہوتا ہے دیکھیں یہ دونوں کان اس کے اوپر چلے گئے ہیں یہ بہت مشکل سے لوگ اس کا علاج نہیں کر پاتے لیکن میں آج اس کا علاج سیجس کر رہا ہوں اگر اس ٹائپ کا کوئی بکرا ہے کوئی پشو ہے دیکھیں یہ ٹانگ میں اس کے درد بھی ہے تو جو ونڈ ہے اس کی صفائی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو ہائی ڈوج میں ہم ڈیکس ڈوج ڈین ایس اگر ٹیمپریچر ہے تو ڈین ایس دیں گے این ایس دیں گے اور ٹیمپریچر نہیں ہے تو ڈی فائیو ہم دیں گے اس کو اتنا بڑا جو ایج ہے تیس پہ تیس پچھے تیس کلو کا اس میں ایک لیٹر صبح ایک لیٹر شام ہم فلوڑ دیں گے اور اس میں پروکین پینسلین پروکین پینسلین سے لوگ گاؤں میں گھوڑا جاتے ہیں تو آپ سٹریپٹو پینسلین لے سکتے ہیں 1.25 گرام سٹریپٹو پینسلین ڈی سی آر کے نام سے آتا ہے صبح اور شام بیڈی تین دن تک لگائیں گے یہ دیکھئے پوری طریقے سے اس کا موہ کھلو رہا نہیں ہوگا اور ایک انجیکشن اس میں مسلس میں جو ٹیمر آگئے مسلس میں جو اکڑا پنہ آگئے اس کو ڈھیلا کرنے کے لیے اس میں سیکل دو ایمیل صبح دو ایمیل شام دیں گے اور ایک اس میں ہم درد کے لیے جو درد بھی رہتا ہم آسپیسیو میں اس کے لیے ہم آپ کو یہاں پر میلوکسی کے ایم پیرسیٹا مول کے ساتھ دو ایمیل صبح دو ایمیل شام دیں گے اور یہ دیکھئے یہ اس کا ٹیٹمنٹ ہو جائے گا دھیرے دھیرے سات دن اس میں لگتے ہیں ٹھیک ہونے پہلے تین دن اور پھر آگے دیکھ کے اسی حساب سے ٹیٹمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھئے یہ یہ جو لوگ جا ہو جاتا ہے اس میں جو لوگ ہو جاتا ہے یہ سمٹمز آتا ہے یہ دیکھئے جہاں بھی مو نہیں کھل رہا ہے تو آپ یہ مان کے چلیں کہ اس کو ٹیٹنس کے لیکشن آ رہے ہیں اور یہ افارہ آ رہا ہے بلوٹ آ رہی ہے اور اس ٹیپ کی چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی ڈائیگنوزز کرو گے تو پشو ٹھیک ہوگا فلوٹ سے جو ٹاکسن اس کے اندر بن گئے ہیں بلیٹ کے اندر جو ٹاکسنز ہیں وہ جب آپ فلوٹ چڑھائیں گے ڈیکسٹروی دیں گے ڈی این ایس دیں گے تو اس سے وہ باہر نکلیں گے اور یہ دیکھئے علاج کرتے ہو دیکھئے اب ہم اس کو ڈیکسٹروی لگوا رہے ہیں اور یہ علاج کرتے ہی کرتے اس میں تھوڑا سا ریلیف آئے گا اور اگلے تین دن کے لیے اور اس کو اپنے ریکمنٹ کیا ہے کہ اس کو یہ علاج آپ کرائیے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا ادیش ہے کہ آپ لوگ کو ساری چیئے کھول کھول کے بتائیں تاکہ ٹیٹنس سے آپ اپنے پشو کو پہچان پائیں کہ اس کو ٹیٹنس ہے تو ٹیٹنس کا پھر علاج بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علاج اس کا کیا ہے ٹیٹنس ایک بیکٹریل بیماری ہے کافی خطرناک بیماری ہے پشو کی گھوڑوں کی تو جان لیوہ بیماری ہے اور یہ بہت کام دیکھنے ملتی ہے بکری یہ بکروں میں لیکن یہ دیکھنے ملی گائیوں میں بھی ملتی ہے اور یہ محصوں میں بھی ملتی ہے لیکن بہت کومن نہیں ہے لیکن اس کا علاج سمبھ ہے علاج کرنا چاہیے اور پشو کے لواروں میں بہت ٹیٹنس ہوتی ہے جو میل کاف فی میل کاف ہوتے ہیں ٹونڈ کے دوارہ بیکٹریل بھوج جاتا ہے اور ٹیٹنس کوج کرتا ہے اور ٹیٹنس وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ٹیٹنس کے بہت سارے میرے ویڈیو پڑھو ہیں جو ویڈیو آپ کو مل جائیں گے اسی کے ساتھ بہت دور شکریہ تینکیو دھنے بات